کہا گیا کھان بان کہا گیا بہت بہتے تھے بہت بہتے تھے تو خدرت کا نظام ہے جو زیادہ بگ بگ کرتا اس پہ ہی گلے میں سام پڑ جاتا اب وہ انہوں بول رہے میرا آخری الیکشن ہے دو ہزار چوبیس کا ارے تمہارا آخری الیکشن انیس میں ہو گیا اب اور آخری نہیں ہے ہر بار گالی دیتے تھے ہر بار لڑانے کا کام کرتے تھے مگر ایک بات تو ہے امتیاز جلیل کو ایک اور کامیابی ملی جو کل تک کھان بان تھو بولتے تھے جو کل تک بولتے تھے کہ آپ سے اوٹنگ کا رائٹ چھین لیا جائے اب کیا بول رہے اے اورنگاباد کی عوام ہندو مسلمان سیکھ اسائی سب کو میرا سلام کبھی بیس سال میں بولے ایسا کیوں بولے آپ آپ امتیاز جلیل کو کامیاب کرے تو بولنا پڑ رہا جو لوگ امتیاز جلیل کو گالی دیتے ہیں ارے بتاؤ اسی ویجہ پور میں یہاں پر ایک گاؤں میں ایک مندر کے لیے امتیاز جلیل نے اپنے ایم پی لارچ فنڈ سے پندرہ لاکھ روپیے دیئے کونسا گھر بھی لے تھے واقلا واقلا منور گاؤں میں وہاں پر امتیاز جلیل نے دیئے کیوں دیئے کیا خیناً امتیاز جلیل ایک مسلمان ہے مگر کیا مسلمان ہونے کے ناتے میں کسی سے نفرت کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا ہوں میں اگر میں سچا مسلمان ہوں تو میں کسی سے نفرت نہیں کر سکتا مجھے سب سے محبت کرنے کا حکم دیا گیا یہ کام امتیاز جلیل نے کیا ہاں مگر جو ہم سے نفرت کے مظاہرے کرتے ہیں ہم ان کو جواب دینا بھی جانتے ہیں ایک بیس سال تک بیس سال تک شیو سینہ کے ایک ام پی تھے بیس سال تک تھے کیا بولتے تھے امتیاز صاحب کھان پان بولتے تھے نظر حکتو بھائی ذرا ہاں کھان یا بان کھان یا بان بولتے تھے بولتے تھے نا اب ان کا نشان کیا ہے اب ان کا نشان کیا ہے کہاں گیا کھان بان کہاں گیا بہت بولتے تھے بہت بولتے تھے تو خدرت کا نظام ہے جو زیادہ بک بک کرتا اس پہ ہی گلے میں سام پڑ جاتا اب وہ انہوں بول رہے میرا آخری الیکشن ہے دوہزار چوبیس کا ارے تمہارا آخری الیکشن انیس میں ہو گیا اب آخری نہیں ہے ہر بار گالی دیتے تھے ہر بار لڑانے کا کام کرتے تھے مگر ایک بات تو ہے امتیاز جلیل کو ایک اور کامیابی ملی جو کل تک کھان بان تھو بولتے تھے جو کل تک بولتے تھے کہ آپ سے اوٹنگ کا رائی چھین لیا جائے اب کیا بول رہے اے اورنگاباد کی عوام ہندو مسلمان سیکھ اسائی سب کو میرا سلام کبھی بیس سال میں بولے ایسا کیوں بولے آپ امتیاز جلیل کو کامیاب کرے تو بولنا پڑ رہا یہ تبدیلی امتیاز جلیل نے اورنگاباد کی جنتہ میں اور اورنگاباد کی عوام کو پیغام دے کر کیا تو یہ لوگوں کا اب امتیاز جلیل سے اب بھاگ رہے امتیاز جلیل بہت آگے ارے اس کی امتیاز جلیل کی خدموں پر چل رہے ہیں امتیاز جلیل کے نقش خدم پر چل رہے ہیں مگر مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تیرہ مئی کے دن آپ تمام آئیک ہو کر اورنگاباد کی عوام امتیاز جلیل کو جو کامیاب کرے گی وہ آپ کی کامیابی ہوگی دوبارہ وہ امن کی کامیابی ہوگی وہ مظلوموں کی کامیابی ہوگی وہ غریبوں کی کامیابی ہوگی کسانوں کے حق کی کامیابی ہوگی دلیتوں کو مضبوط بنانے کی کامیابی ہوگی مراتھاؤں کو ان کو آرکشن دلانے کی کامیابی ہوگی دنگروں کو ان کا شیڈول ٹرائف سٹیٹس دلانے کی کامیابی ہوگی میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ یہ کام ایم آئیم پاٹی کر رہی ہے آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ متحدہ طور پر اپنے اوٹ کا استعمال کریے اور یاد رکھئے میری اس بات کو کہ یو اے پی اے کا قانون آیا تو یہی شیف سینہ نے موڈی کا ساتھ دیا تھا سی ڈبل اے کا قانون آیا یہی شیف سینہ نے موڈی کا ساتھ دیا تھا ٹرپل تلاک کا قانون آیا یہی شیف سینہ نے موڈی کا ساتھ دیا میرے بھائی میرے بزرگو میری زدہ دار ماہ اور بہنوں آج چناؤ آرہا ہے تو ایم آئیم پاٹی ار او ایسی کو گالی دی جاتی ہے جب سی ڈبل اے کا قانون بن رہا تھا پارلیمنٹ میں یہی شیف سینہ کے لوگ نرندر موڈی کا ساتھ دے رہے تھے سی ڈبل اے کا قانون بی جے پی اپنے منیفیسٹوں میں کہتی ہے اگر سی ڈبل اے کا قانون ان پی آر اینار سی کے ساتھ ہوگا تو یاد رکھئے سب سے زیادہ تکلیف پورے دیش میں پورے مہراشترا میں پورے اورنگ آباد میں ہوگی تو سنکک سماج مسلم مائنورٹی کو ہوگی دلیتوں کو ہوگی ان غریبوں کو ہوگی جن کے پاس وہ کاغذات نہیں ہوں گے دکھانے کے لیے بتائیے آپ کیا شیف سینہ نے کیا ادھب ٹھاکرے نے ساتھ نہیں دیا سی ڈبل اے کے قانون کے وقت ٹرپل تلاق کے قانون میں ساتھ نہیں دیا آج آ کر بڑا اپنے آپ کو بتائیے آپ بھارت کی پارلیمنٹ میں موڈی کے تین سو دو امپیس کے سامنے دو لوگ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ نرندر موڈی یہ سی ڈبل اے کا قانون کالا قانون ہے ہم اس کالے قانون کو نہیں مانتے جس طرح مہتمہ گاندی نے وائٹ ساؤت افریقہ میں ایک قانون کو کہہ کر پھار دیا کہ میں اس قانون کو نہیں مانتا پوری بھارت کی پارلیمنٹ میں دو لوگ کھڑے ہو گئے اور موڈی کی آنکھوں میں آنکھیں دال کر کہا سنو موڈی امیت شاہ سنو دھو دھکرے یہ خانون کالا ہم اس کو پھار تے اور اس خانون کو پھار کر دکھایا کہ میں اسے کالے خانون کو نہیں مانتے اب بتائیے آپ نے ساتھ دیا آج آ کر بڑا ہم کو ہمدر بتا رہے میں سب کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ان باتوں پر غور و فکر کر کے اپنے ہوت کا استعمال کرنا ہے میں نے خریب سے امتیاز جلیل صاحب کو دیکھا بڑا خریب سے دیکھا ہوں میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ کہہ کہوں کہ شخص کے دل میں ایک ہمدردی ہے غریب کے لیے کمزور کے لیے مظلم کے لیے یہ شخص یہ نہیں دیکھتا کہ کون کس سمودائک ہے اس کا مقصد ہے کہ اورنگ آباد کی عوام نے مجھے کامیاب کیا میں نے کئی مرتبہ ایسے لوگوں کے امتیاز جلیل سے پارلیمنٹ میں اور ان کے گھر پر ملاقات کرتے ہوئے دیکھا جو اورنگ آباد میں امتیاز جلیل کے خلاف کام کیے میں نے ایک بار پوچھا امتیاز جلیل سے کہ یہ بھی مہاشی آگئے آپ کے پاس تو بولے ہاں آگئے میرے خلاف کام کیے مگر جو میرے گھر پہ آگیا وہ میرے اورنگ آباد پارلیمنٹ کی کانسٹنسی سے آیا ہے وہ میرا بھائی ہے میں اس کا کام کر دوں گا دو دو مرتبہ امتیاز جلیل اس آدمی کے کام کے دور دھوک کر رہے تھے تو ایسے ایم پی کی آپ کو ضرورت ہے یاد رکھئے بیس سال آپ بندی تھے اب آپ آزاد ہیں 48 ایم پی میں ایک میم جیت تو سب کے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے یہ کون ہیں یہ کہ سے جیت کر آیا ہے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ امتیاز جلیل جیت کر آئے گا تو اصد الدین اویسی اس بھاشن دے گا اور امتیاز جلیل دوسروں کی طرح خاموش بیٹھے رہے گا میں نے امتیاز صاحب سے پہلے ہی کہا تھا پہلے دن سے میں نے کہا امتیاز صاحب شروع کر دو بیٹنگ آپ کو رکنا نہیں ہے اس دیش کی جنتہ کو معلوم ہونا چاہئے کہ ہم عوام کے نمائند ہیں ہم عوام کے اوٹ سے جیت کراتے ہیں ہمارا کام ان کی آواز کو اٹھانا آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے بھارت کی لوگ سوا میں پورا ریکارڈ ہے امتیاز جلیل کا اور یہ جب بیس سال میں یہ جو خان بان جا کیا بولتے تھے کتنے بار انہوں نے بات کی جب کبھی بھی بولتے تھے وف کو دردی کی باتیں کر رہے کیا یہی ادب تھا کر رہے نے بھا مہاراشترہ کی ویدان سوا میں کھڑے ہو کر کیا کہا تھا بابری مجد کے بارے میں یہ آپ کے سامن میں ہے تو پھر سے آپ سے کہہ رہا ہوں دو شف سینہ دو راشتر وادی ایک بی جے پی اور ایک کانگریس یہ نہیں چاہتے کہ آپ کی آزاد آواز اور انگاباد سے دوبارہ کامیاب ہو جائے یہ نہیں چاہتے کہ آواز کامیاب ہو کر ظالموں سے پنجاز مائی کرے یہ سب کے سب الیکٹرل بانڈ کے غلام ہیں ہم آپ کے خادیم ہیں ہم اور انگاباد کی عوام کی جنتہ کے نوکر اپنے گھر سے نکل کر اپنے کے کوٹ کا استعمال کر یہ میں ہمارے تمام دلید بھائیوں سے بھی اپیل کر رہا ہوں کہ امتیاز جلیل صاحب کا ساتھ دیجئے آپ پورے اعتماد کے ساتھ تیرہ مائی کے دن نکل کر امتیاز جلیل صاحب کا ساتھ دیجئے اور ہم سے وہاں کے بزرگوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ آنند امبیٹکر صاحب کی آپ سپورٹ کریں ان کو اوٹ دیں تاکہ وہ وہاں پر بی جے پی کے ام پی کو شکست دے کر آنند امبیٹکر صاحب کو بھی وہ ممبر آف پارلیمنٹ بنا کر امروطی سے بجائیں یہ مائیم پاٹی نے فیصلہ کیا ہے تو میرے عزیز دوستو اور بزرگو میری آپ تمام سے اپیل ہے کہ مائیم پاٹی آپ کی آواز ہے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی آڈیالوجی نہیں سب کبھی ادھر تھے تو کبھی ادھر جارے کبھی ادھر جارے تو ادھر جارے ایسا دیکھ رہا ہے کہ صبح میں گھر سے سفیڈ شرٹ پینڈ 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 کر نکلتے ہیں دوپیر میں خاکی شرٹ پینڈ 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 لیتے ہیں اور شام ہونے تک لال رنگ کا کپڑا پینڈ لیتے ہیں یہ آئیڈیالوجی اب کوئی باقی نہیں رہی اس لئے بہت ضروری ہے کہ آپ تمام وجہ پور کی جنتہ تیرہ مئی کے دن اپنے ایک ایک اوٹ کا استعمال کریے اور دوبارہ اپنی ایک آزاد آواز کو امتیاز جلیل کو پتنگ کے نشان پر بٹن دوا کر کامیاب کریے آپ تمام کا بہت شکریہ کیونکہ آپ نماز کا وقت بھی ہونے والا ہے اور آپ لوگ یہاں لائیے اور بتا دیجئے کہ آپ متحد ہیں اتحاد طاقت ہے اپنی پارٹی کو کامیاب کریے بہت بہت شکریہ سلام والیکم